اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور رمضان کریم کی آمد آپ سب کو بہت مبارک ہو الحمدللہ گزشتہ سال ماہ رمضان میں حیال الفلا کے عنوان سے تربیتی لیکچرز کا احتمام کیا گیا تھا جسے آپ لوگوں نے بہت سراحہ اس سال بھی حیال الفلا مہم کے عنوان سے تربیتی لیکچرز کا احتمام کیا گیا ہے اور آج اس سلسلے کی پہلی نشیست ہے آج کے ہمارے مہمان محترم جناب مصطفی جان المعروف شمس المصطفی آسیدی سابق مرکزی صدر انجومن طلبہ اسلام اور خلیفہ مستوار کلندر ہیں جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں تو آپ ہمارے نوجوانوں خصوصاً طالب علموں کے لئے رہنمائی فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتمل الثانی یفقہ قولی صل اللہ علیہ حبیبہ محمدی وآلہ وسلم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی یہ مقدس یہ بابرکت یہ پورنور سعادتیں اور یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں الحمدللہ گزشتہ سال بھی انجبن طلبہ السلام نے حییہ علی الفلا مہم کے عنوان سے لیکچرز کی سیریز کا انعقاد کیا تھا جس میں انجبن طلبہ السلام کے سابقین اور بہت سے علماء اکرام مشایخ اور دانشور حضرات کو مدو کیا اور انہوں نے موجوانوں کی تعلیم علموں کی اور قوم کی رہنمائی فرمائی اس سال بھی انجبن طلبہ السلام کے دوستوں نے حییہ علی الفلا مہم کے عنوان سے ان لیکچرز کا انعقاد کیا ہے بہت مبارک بات کے مستحق ہیں انجبن طلبہ السلام کے مرکزی قائدین سبائی قائدین اور دیگر احباب جو اس تقدم میں مصروف ہیں اور انہوں نے نیٹ کے ذریعے لوگوں سے رابطے کا یہ ذریعہ فرام کیا اور لوگوں کی رہبری کے لیے رہنمائی کے لیے انہوں نے یہ موقع فرام کیا بہت ہی اچھی بات ہے بہت اچھا عنوان ہے چونکہ آج پہلا لیکچر ہے اور رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ تھا الحمدللہ ہم سب نے وہ روزہ رکھا تو یہ بہت اچھا ایک عنوان ہے کہ ہم رمضان کیسے گزارے ہیں جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہو یا کوئی بھی سرگرمی انجام دینے ہو تو اس کا ہمیشہ مقصد ہمارے پیش نظر ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں یا اس کام کرنے سے ہمیں کیا مقاصد حاصل ہوں گے تو جو روزہ رکھتے ہیں تو بظاہر تو ایک عمل ہے بھوک کا اور پیاس کا بظاہر کہ صبح صادق سے لے کر اور مغرب تک آپ جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روزہ ہے تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ محض کھانا پینا چھوڑ دینا مقصد ہو تو پھر تو ٹھیک ہے ہمارا روزہ ہو گیا لیکن روزہ کا مقصد کچھ اور ہے کلام مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ تم سے پہلی نعمتوں کو بھی امتوں کو بھی عطا کیے گئے تھے اور تمہیں بھی بطور نعمت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور توفہ بطور نعمت یہ رمضان عطا کیا گیا ہے روزے عطا کیے گئے ہیں مشکت میں ڈالنے کے لیے نہیں کیے گئے بلکہ ایک نعمت کے طور پر کیے گئے ہیں روزہ دراصل تسکیہ نفس روزے سے تسکیہ نفس مقصود ہے تربیت جسم مقصود ہے اور روح کی پاکیزگی مقصود ہے نفس کی پاکیزگی مقصود ہے روح کی بالیدگی مقصود ہے تربیت جسم مقصود ہے اور سچی جو ایک توحید ہے توحید رمضان میں دراصل بہت غور سے دیکھیں تو اس سارے کام میں آپ کو خالص توحید نظر آئے گی کہ آپ چاہیں تو چھپ کے کچھ کھا لیں چاہیں تو چھپ کے پی لیں اور باہر نکلیں لوگوں کو ایسا مو بنا لیں کہ جیسے میرا روزہ ہے کس نے آپ کو دیکھنا ہے کہ کمرے میں آپ نے کیا کھا لیا کمرے میں آپ نے کیا پی لیا آپ کیا کر کے آئے ہیں تو کسی کو علم نہیں ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ جو آپ دن بار کھانا کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں وہ سب حلال ہے کھانا بھی حلال ہے اور پانی بھی حلال ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے جس سے آپ کو روکا جا رہا ہے لیکن آپ اللہ رب العزت کے حکم کی تابداری فرما برداری کرتے ہوئے نبی کریم روف الرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اور آپ کی سنت کی تابداری فرما برداری کرتے ہوئے دل میں ایک تقوی کی کیفیت رکھتے ہوئے خوف کی کیفیت رکھتے ہوئے آپ جو ہے نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں اور تمام ان چیزوں سے آپ باز رہتے ہیں جن سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ توحید کی ایسی تربیت ہے کہ دیکھیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا کوئی آپ کو پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہے آپ کمرے میں تناہے لیکن پھر بھی آپ کھانا نہیں کھا رہے پھر بھی آپ پانی نہیں پی رہے وہ حلال چیز جو کھا سکتے ہیں آپ وہ بھی نہیں کھا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے کہنے پر حلال چیز بھی چھوڑ سکتا ہوں پانی پینا چھوڑ سکتا ہوں کھانا پینا چھوڑ سکتا ہوں دیگر جن امور سے منع کیا گیا ان سے بھی رکھ سکتا ہوں لیکن میں جب رمضان میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے اگر میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں تو یقیناً باقی جو گیارہ ماہ ہیں میری یہ تربیت ہو رہی ہے مجھے توحید یہ سکھائی جا رہی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں اللہ کی موجودگی کا مجھے احساس ہے اللہ کے ہونے کا مجھے احساس ہے اور اس کے قریب ہونے کا احساس ہے اس کے پاس ہونے کا احساس ہے اس کے سمی اور بصیر ہونے کا احساس ہے اور اسی وجہ سے میں اس دوران جو ہے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے حکم کی تابداری کرتے ہوئے میں رکا ہوا ہوں ان چیزوں سے تو باقی جو گیارہ مہینے ہوں گے میری یہ تربیت ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں حرام چیزوں سے بھی رک جاؤں گا تقوی دراصل نفس کی ایک مستقل قیفیت کا نام ہے یعنی کہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف رکھنا اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا اس کی پکڑ سے ڈرتے رہنا اپنی شامت عامال سے ڈرتے رہنا اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا نعمتوں کے زوال سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے نیک بندوں میں سے نام خارج کر دیا جائے مردود ہو جائیں اس بات سے ڈرتے رہنا یہ ایسی ایک کیفیت ہے کہ جو آپ کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے لکھا گیا اس طرح سے کہ آپ جیسے خاردار جھاڑیوں میں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور دائیں بائیں آپ کے جھاڑیاں ہیں کانٹے ہیں اور آپ نے اس میں سے گزرنا ہے تو گزرنا بھی ہے تو آپ اپنا دامن اس طرح سے بچاتے ہیں سمل سمل کے پاؤں رکھتے ہیں کہ میں اس راستے سے گزر بھی جاؤں اور میرے کوئی کانٹا میرے دامن گیر نہ ہو جائے تو اس عمل کو یعنی کہ گناہوں کے امبار میں گناہوں کے جرمت میں ارد گرد کی دنیا کے ماحول میں غلازتوں میں بدی میں میں نے اس طرح سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے کہ کوئی گناہ سے میرا دامن آلودہ نہ ہو جائے اور دل میں اس کیفیت کا مسلسل جم جانا قائم رہنا اسے تقوی کہتے ہیں اور اسی تقوی کے بڑھنے سے ایمان کی کیفیت بھی بڑھتی رہتی ہے ایمان کی کیفیت کے بڑھنے سے تقوی بڑھتا رہتا ہے یعنی جیسے ایسے آپ متقی ہوتے جائیں گے ویسے ویسے زیادہ آپ ایمان والے ہوتے جائیں گے جیسے جیسے آپ ایمان والے ہوتے جائیں گے ویسے آپ کیفیت کو حاصل کرنے کے بعد ایک روحانی زندگی میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو اس لیے روزہ جو ہے جہاں تربیت جسم ہے جہاں نفس کی پاکیزگی ہے وہاں یہ پیوریفیکیشن آف سول اینڈ ہارٹ ہے روح کو نور سے بھرنا اور قلب کو نور سے بھرنا اور پاکیزہ کرنا اور پھر اس اللہ کی رضا کے سفر پر اور اس روحانی زندگی کے سفر پر باقی گیارہ مہینے گامزن ہو جانا تو رمضان ہمیں ایسے ہی گزارنا ہے کہ ہم نے یہ تربیت حاصل کرنی ہے کہ بدی کی طرف سے ہماری رغبت ختم ہو جائے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم ہر لمح کوشہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست وضاحت فرمائی آپ نے اسی سلسلے میں اب اگلا سوال میرا آپ سے ہے کہ ہم رنبزان مبارک میں اپنے افکاروں کردار سمارنے کے لیے کیا کریں کہ ہم مقصد زندگی اور بندگی سے روشناس ہو سکیں رہنمائی فرما دیسے یہ بھی بہت اچھا آپ نے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے تعلیم دوستوں کے لیے بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مقصد زندگی سے ہم کیسے روشناس ہو جائیں تو دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے جو بھی جو مشین بنائے گا کوئی چیز بنائے گا وہی اس کو چلانے کا صحیح طریقہ بھی بتا سکتا ہے وہی بتائے گا کہ اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے اس کو چلانا ہے انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے تو ایسے بے وجہ بے وجہ نہیں تخلیق کر دیا ایسے ہی زمین پر نہیں بھیج دیا بلکہ ایک مقصد دے کر بھیجا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا یہاں آنے کا مقصد پہچانے اور یہاں آنے کا مقصد لکھا علماء نے یہ لکھا کہ اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہم انسانوں کو تخلیق اس لیے کیا گیا کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کریں اور عرفہ نے یہ لکھا کہ ہمیں اس لیے تخلیق کیا کہ ہم اپنے رب کو پہچانے اس کی معارفت حاصل کریں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہیں جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ معارفت کی طرف چلے جاتے ہیں اور جیسے جیسے عبادت میں آپ کی ایمان کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تقوی حاصل ہوتا جاتا ہے آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے اور وہ آپ کو معارفت کی طرف لے جاتی ہے اللہ رب العزت کی معارفت کی طرف لے جاتی ہے تو رمضان المبارک میں آپ کیا جو ایک دیکھیں جسم ہے آپ کا اور ایک آپ کی روح ہے جسم کے کچھ تقاضے ہیں اور روح کے کچھ تقاضے ہیں جسم جو ہے آپ کا یہ مادی وجود ہے یہ گوشت ہے کھال ہیں ہڈیاں ہیں خون ہے اس میں آزا ہیں یہ ایک مادی وجود ہے اور اس کے اندر جو ہم بول رہے ہیں ہیں اور جو ہمارے اندر یہ زندگی ہے توانائی ہے حرکت ہے یہ ہماری روح ہے تو روح ہے جسم کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اچھی غزہ کھالیں اچھے کپڑے پہن لیں اچھے خوشبو لگا لیں اور اچھے سے رہیں یہ ہمارے جسم کا تقاضہ ہے لیکن روح کا تقاضہ یہ نہیں ہے روح نے کپڑے نہیں پہننے روح نے کھانا نہیں کھانا اور روح نے کوئی خاص قسم کی اتر یا خوشبو نہیں لگانی جسم کا تقاضہ اور روح کا تقاضہ یہ دو الگ ہیں یہ مادی وجود ہے جو جسم ہے اور کسیف وجود ہے اور جو روح ہے یہ لطیف وجود ہے اور ایک نوری وجود ہے نورانی وجود ہے تو ان دونوں کے اندر ایک ہماہنگی پیدا کرنے کے لیے یعنی کہ جو نفس ہے نفس کو اس طرح سے قابو اور کنٹرول کر لیا جائے کہ نفس جو ہے وہ جسم کو اپنی خواہش کے مطابق نہ چلاتا پھرے گناہ کی طرف راغب نہ کرے بدی کی طرف راغب نہ کرے اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب نہ کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کی طرف راغب نہ کرے نفس کا کام ہے وہ اس طرف راغب کرتا ہے اور روح کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو اور جو ضمیر ہے آپ کا جسے آپ ضمیر کہہ لیں یا روح کہہ لیں یا آپ کے باطن کا نور کہہ لیں وہ آپ کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے تو ہم جب رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے جسم کی غزہ کو روکتے ہیں اور روح کی غزہ کو ہم بڑھا دیتے ہیں جسم کے لوازمات کو ہم کچھ عرصے کے لیے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک جسم کے لوازمات کو ہم روکتے ہیں اور جب ہم روکتے ہیں تو یہ ایک نفس کشی کا عمل ہے اور روح کے تقاضوں کو ہم بڑھاتے ہیں یہ ایک نورانی عمل ہے یعنی کہ عبادت بھی ہو رہی ہے روزہ اسلام کے عرقان میں سے ہے روزہ عبادت بھی ہو رہی ہے اور بندگی بھی ہو رہی ہے اور سات معرفت بھی ہو رہی ہے سات تربیت نفس بھی ہو رہی ہے تذکیہ بھی نفس کا ہو رہا ہے اور روح کی پاکیزگی کا سامان بھی میسر ہو رہا ہے اسکار زیادہ ہو رہے ہیں درود پاک زیادہ پڑا جا رہا ہے نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کی جا رہی ہے کلام مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے مسجد میں جا رہا ہے نمازوں کا احتمام ہو رہا ہے تراوی کا اتمام ہو رہا ہے کلام مجید سنا جا رہا ہے اور وہ چیزیں نہیں سنی جاری جو آپ کو رب کی ناراضگی کا موجب بن سکتی ہیں وہ کام نہیں کیے جارے جن کا شریعت نے منع کیا ہوا ہے تو یعنی بندگی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں معارفت معارفت کی راہ پر بھی آپ گامزن ہو رہے ہیں تو میں نے جیسے کے پہلے کہا تھا کہ روزہ دراصل توحید کا درس ہے توحید کا درس ہے کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے جب کوئی بھی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے اور تم نے اللہ کے در کی وجہ سے برے کاموں سے حرام کاموں سے گناہ کے کاموں سے رک جانا اس کی موجودی کا اپنے ساتھ احساس پیدا کرنا ہے اس کا خوف اس کا ڈر پیدا کرنا ہے تو یہی مقصد زندگی ہے کہ ہم جس لیے زندگی دنیا میں آئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو پہچھانے اور دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور یہ آواز دی جائے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تُو اس سے راضی ہو وہ تُو اس سے راضی ہو تو یہ جب زندگی کی آخری سانسیں ہچکیاں ہم لے رہے ہوں تو ہم اس حال میں جا رہے ہوں کہ اے نفس مطمئنہ نفس ہمارا مطمئن ہو اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہم سرخ ہو کر جائیں کہ ہم نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا نبی کریم سوزم جیسے فرمایا ہم نے زندگی ایسے گزاری تو روزہ جو ہے بندگی بھی ہے اور روزہ جو ہے یہ معرفت بھی ہے اور روزہ جو ہے جسم کی لیے بھی ایک تربیت ہے اور روح کی پاکیزگی بھی ہے روح کی نورانیت بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی یہ بھی وضاعت آپ نے فرمایا اور اب جو یہ میرا اگلا سوال ہے یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ یہ میری طرف سے بھی اور نوجوان جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک طرف دور جدید کے تقاضیں ہیں اور ایک طرف دینی زندگی ہے اور دوسری طرف نوجوانوں کی بے مقصدیت ہے نوجوان کیسے اپنی زندگی کی سمت جو ہے وہ تائیون کریں اس پہ بھی رہنمائی فرما دیں بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے ماشاءاللہ تو عمومی طور پر جو جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں جس اس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں عمومی صورتحال ایسی ہی ہے کہ جو ہمارے اکثر نوجوان ہیں یا تعلیم ہیں وہ بے مقصدیت کا شکار ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی سمت کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کس طرف جانا ہے زیادہ سے زیادہ مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم کون سا سبجیکٹ لے لیں یا کون سی فیکلٹی میں ہم داخلہ لے لیں جہاں سے ہمیں اچھی سی جوب مل جائے گی اور ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے گا بس یہ ہی ہے اس کے علاوہ جو آج کی یوت ہے یا جو آج کا نوجوان ہے اس کے پیش نظر کوئی مقصدیت نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں دین مذہبنی لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم دین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو دین جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کریم روف الرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہم تک پہنچا دی قرآن سے اور یعنی شریعت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہم تک آگئے یہ دین ہے ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا دنیا میں جو سب سے پہلا انسان دنیا میں آیا وہ دنیا کا پہلا انسان بھی تھا اور دنیا کا پہلا نبی بھی تھا اور آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی آدم کی ہدایت کا بھی بندوبست کر دیا کوئی پہلا دنیا کا پہلا انسان بھی یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی حادی تو ملے نہیں مجھے کوئی رہبر رہنما تو ملے نہیں مجھے تو کوئی بتانے والا ملے ہی نہیں انسانوں کی آبادی کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا آدم علیہ السلام تشریف لائے انہیں نبوت سے سرفراز کیا بتایا یہ کہ ابھی انسانوں نے آباد ہونا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم رو فرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً سوہ لاکھ انبیاء اور رسول تشریف لائے کتابیں کچھ کو دی گئیں کچھ کو صحیفے دیئے گئے اور کچھ کو جو شریعت دی گئی لیکن دین تو سب کو ہی دیا گیا یعنی کہ اللہ رب العزت کی توحید سب انبیاء اور رسول نے بتائی آخرت پر ایمان لانا ہر انبیاء اور رسول نے بتایا جو کتاب جسی دی گئی اس پہ ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا قیامت پر ایمان لانا جو رسول یہ بتا رہا ہے جو نبی یہ بتا رہا ہے اس پر ایمان لانا تو یہ دین تو ایک لاکھ چوبیس سار پیغمبروں نے دیا اور یہ پیغام دینے کے لیے یہ توحید کا پیغام دینے کے لیے ان انبیاء اور رسول نے اور ان کے جانسار ساتھیوں نے اتنی مشکتیں جھیلی اتنی تکلیفیں جھیلی اتنی قربانیاں جھیلی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے یہ جو آج دین ہم تک آیا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی کتاب پرنٹڈ آپ تک مل گئی یا سوفٹ ویئر کا کوئی بناوا پرائم تھا جو آپ کو دے دیا گیا کہ یہ دین ہے اس میں سوہ لاکھ انبیاء اور رسول کی جد و جہد سوہ لاکھ انبیاء اور رسول نے یہ جد و جہد کی ہے اور یہ پیغام پہنچایا اور اس پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت تکلیف جھیلی ہیں بہت امتحانوں سے کڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں قوم نے انہیں نکال دیا قوم نے انہیں مارا قوم نے انہیں آرے سے چیر دیا قوم نے انہیں آگ میں پھیک دیا انہیں دریاء عبور کرنے پڑے کیا کیا ظلم ان لوگوں نے نہیں سے کون کون سی تکلیف نہیں سہیں تو یہ دین نبی کریم روف الرحیم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اروج کی شکل پر اور اپنے کمال کی شکل پر اور اپنی عالی ترین تکمیل پر یہ انسانوں تک پہنچا ہے اور ایسے نہیں ہے کہ یہ کسی ایک کی بات ہو یہ سوالاک انبیاء کی جد و جہد ہے جو آج ہم تک پہنچی ہے اور آج ایک معاشرے میں ماحول پیدا کیا جا رہا ہے دین سے گریز کا اور اس سے بھی اگلے لفظ استعمال میں کروں گا خصوصاً نوجوانوں میں خصوصاً طالب علموں میں خصوصاً ہماری جامعات میں کالجز میں ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے وہ مسلمان ہے نظریاتی طور پر لیکن وہ عمل نہیں کرتا گناہگار ہے عمل نہیں کرتا لیکن وہ مسلمان ہے عقیدے کے لحاظ سے وہ پختہ مسلمان ہے عمل نہیں کرتا یعنی کم عمل ہے یا کچھ گناہ کر لیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے اللہ رب العزت سے لیکن وہ مسلمان ہے اب جو کیفیت پیدا کی جا رہی ہے وہ دین کے بارے میں نوجوانوں میں بچوں میں طالب تشکیق پیدا کی جا رہی ہے ایسی بحثیں ایسے questions اور ایسے topics کو پھیکا جا رہا ہے تھو کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو discuss کریں اور دین کے بارے میں ان کے اندر تشکیق پیدا ہو دین کے بارے میں ان کے اندر شک و شبہات پیدا ہوں تو دین سے یعنی لا تعلقی کا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو دین سے گریزی دین گریزی کا رجحان نوجوانوں میں طالب علموں میں پیدا ہو اور اس سے بڑھ کر میں ایک لفظ استعمال کروں کہ دین گریزی سے بڑھ کر دین بیزاری کا ایک رجحان نوجوانوں میں اور طلبہ میں پیدا ہو اور ہم اپنی جامعات میں اور ہم اپنے کالجز میں یونیورسٹیز میں اس محول کو پروان چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آج سے دس سال پہلے پندہ سال پہلے ایسا محول ہم نے نہیں دیکھا اب یہ محول جان بوجھ کے دانستہ یہ محول create کیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ایسے ٹاپکس تھرو کیے گئے ہیں کہ ان مباعث میں پڑھ کر لوگ دین سے بیزار ہو جائیں نوجوان دین سے دور ہو جائیں اور یہ اتفاقی نہیں ہے اس کے پیچھے پورا پلان ہے اور پلان بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں یہ کام کرنا ہے دو ہفتوں میں کرنا ہے ایک مہینے میں کرنا ہے یہ سالوں کا پلان ہے اور دھیرے 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 ایک برین واشنگ ہمارے نوجوان کی اور طالب علم کی کی جاری ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے مجھے یہ یقین ہے کہ بہت سارے نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں اور میں گفتگو برائے گفتگو یا ایک نشست برائے نشست نہیں کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت غنیمت ہے اور ایک میرے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو یہ موقع ملا ہے انجمن طلبہ اسلام نے حیاء الف اللہ کے عنوان سے یہ ٹاپک مجھے دیا ہے تو کچھ بات کنوے ہو جائے چند بچوں تک ہی کنوے ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ اس پرگرام کا اور وقت دینے کا مقصد حاصل ہو جائے گا آپ دیکھئے کہ میں نے کہا کہ آپ برائے راز دین پر اعتراض نہیں کر سکتے الحمدللہ یہاں پاکستان کا ایسا ماحول ہے کہ آپ قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتے آپ نبی کریم رو فرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کر سکتے لوگ آپ کو اٹھا کے پھیک دیں گے آپ جو ہے دینی تعلیمات پر برائے راز اعتراض نہیں کر سکتے اس کے لئے اب کیا کیا گیا ہے کہ دین پر پہلے حملہ کرنے سے پہلے دین کے جو نمائندے ہیں دین کے جو سمبلز ہیں دین کے جو سلوگنز ہیں ان کو معاشرے میں اور خصوصاً نوجوانوں اور طالب علموں میں بدنام کر دیا جائے کیسے مثال کے طور پر کہ مولوی ہے جس سے ہم مولوی عام طور پر کہتے ہیں ہمارے علماء اکرام ہیں ہمارے بہت عالی دین کا فہم اور علم رکھنے والی بڑی بڑی عالی شخصیات ہیں علماء اکرام کو مولوی کہہ کر ڈی گریڈ کر کر اور ان پر ہسی مزا کر کر مولوی کو معاشرے کے لیے ڈی گریڈ کر دیا جائے اور مولوی کو معاشرے کے لیے اجنبی شخص بنا دیا جائے اور ایک معاشرے سے آئیسولیٹڈ ایک شخص بنا دیا جائے جب لوگ مولوی پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے اور مولوی سے دور ہو جائیں گے تو ایٹو میٹک جب مولوی کا مولوی کے آپ کردار کشی کریں گے اس کے اسٹیٹس کو آپ گرا دیں گے اس کے مقام کو آپ گرا دیں گے تو ایٹومیٹک جب وہ دین کی بات کرے گا تو آپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو آپ نے یہ ایک کام شروع کیا آپ نے چند ایک مثال کے طور پر جالی پی رہے ہیں ان کو آپ نے آڑ بنا کر ان کو ایک سمبل بنا کر آپ نے پورے مشایخ پر آپ نے اعتراض شروع کر دیا علماء کے ساتھ مشایخ پر اور جو ہمارا خان کا ہی نظام ہے اس کے اوپر آپ نے نوجوانوں کو مشکو کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ دیکھیں ایسا ہے ایسا ہے اور میں نے تو یہ دیکھا کہ ان دنوں ایسی مباعث چھڑی گئیں کہ جو اس سے پہلے ہم نے مذہبی طبقے میں مذہبی حلقوں میں اپنے حلقے میں جس نکتہ فکر سے اور جس مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے ہم نے وہ مباعث کبھی اپنے اسٹیجوں پر سونی ہی نہیں اپنی محافظ میں ہم نے ان بحثوں کو کبھی چھڑتے ہوئے دیکھا ہی نہیں وہ بحثیں چھڑ دی گئیں اہلِ بیعتِ اتھار اور صحابہ اکرام کے مابین مائی صحابہ خاتون جنت سلام اللہ علیہہ جن کی تقدیز کا یہ عالم ہے کہ جب وہ میدانِ حشر میں سے گزریں گی تو کہا جائے گا کہ اپنی نظریں جھکا لو نبی کریم رو فرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی آپ کی صاحبزادی شہزادی یہ کونین گزر رہی ہیں اپنی نظریں جھکا لیں اور نظریں کون جھکا ہے کہ وہاں انبیاء بھی موجود ہوں گے رسل بھی موجود ہوں گے غوث کتب عبدال بھی موجود ہوں گے سب سے کہا جائے گا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہہہ گزر رہی ہیں ان کی شان ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے ایک ہی مسئلہ کے لوگ ان کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں مولا علی کی شان کے اوپر ڈیبیٹ کرانا شروع کر دی ہے تو یہ جانبوچ کے ایسے ٹاپک تھوک کیے گئے ہیں کہ لوگ ان مباعث سے تنگ آ کر بیزار ہو جائیں پریشان ہو جائیں تو آپ نوجوانوں نے اس سازش کا شکار نہیں ہونا ہے بالکل اس کا شکار نہیں ہونا ایسی ٹاپک ایسی بحثوں میں نہیں آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جس رہا آپ نے پوچھا بھی کہ رمضان کیسے گزاریں آپ تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں تلاوت قرآن جب تلاوت قرآن آپ کریں گے کلام مجید کا مطالعہ آپ کریں گے تو قرآن کی تلاوت کا نور آپ کے دل میں آئے گا اور یہ آپ کے دل کو آپ کے قلب کو آپ کی روح کو منور کرے گا اور اس سے ایک روحانیت آپ کے اندر حاصل ہوگی ایمان کی ایک کیفیت آپ کے اندر تلاوت قرآن سے آئے گی ایمان کا نور آئے گا پھر تلاوت قرآن کے ساتھ آپ متعلق قرآن کی عادت ڈالیے قرآن کا ترجمہ پڑھئے قرآن کی تفسیر پڑھئے اور تفسیر جب بھی پڑھئے ترجمہ جب بھی پڑھئے اہلِ محبت کا پڑھئے اہلِ عشق کا پڑھئے ایسا نہ ہو آپ کسی ایسے شخص کا ترجمہ پڑھیں کہ وہ بھی آپ کو ڈی ٹریک کر دے کسی ایسے شخص کی تفسیر پڑھیں جو آپ کو ڈی ٹریک کر دے اہلِ محبت کی اہلِ عشق کی اہلِ عدب کی آپ ترجمہ پڑھیں اور اس کی آپ تفسیر پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم روف الرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا قلبی روحانی تعلق قائم کرنے کے لیے کسرت سے نبی کریم روف الرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھئے جو درود آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کو یاد ہے کسیر کسیر درود پاک پڑھئے اور محبت سے پڑھئے حاضری حضوری کی کیفیت کے ساتھ پڑھئے یہ تصور رکھ کے پڑھئے کہ نبی کریم روف الرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس روزہ اثر میں جلوہ فرما ہیں اور ہمارے احوال اور ہمارے اس درود کو سمات فرما رہے ہیں سن رہے ہیں اور فرمایا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو تم درود پڑھتے ہو وہ مشتق پہنچایا جاتا ہے اور جو شخص عشق سے پڑھتا ہے محبت سے پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں رو برو سنتا ہوں تو جب آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ میں محبت سے درود پڑھ رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سمات فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کی توجہ بھی آپ کی طرف ہے ان کی نگاہ لطف و کرم بھی آپ کی طرف ہے تو جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو ہوں میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ وہاں سن رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک نورانی روحانی کیفیت پیدا ہوگا یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور وہ جو ایک ویف چلی ہوئی ہے اس کو آپ توڑ دیں گے دوسری بات یہ کہ آپ کے علاقے میں یقیناً کسی اللہ کے کامل ولی کا مزار شریف ضرور ہوگا ضرور ہوگا نام فقیر تناندہ باہو قبر جنادی جیوے ہو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک برزخی زندگی ہے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قبر میں دفن جب ہم ہو جاتے ہیں دیکھ برزخ کی زندگی ہے اور اولیاء اللہ کو اس زندگی میں تصرف حاصل ہوتا ہے فیض دینے کی اللہ پاک نے ان کو ایک یہ ڈیوٹی اور یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ فیض دیتے ہیں تو آپ کوئی بھی آپ کے علاقے میں جو نوجوان ہیں تعلیم ہے کسی اللہ کے ولی کا جو آپ کے قریب ترین مزار ہو تو آپ ہفتے میں ہفتے میں نہیں تو مہینے میں مہینے میں دو مہینے میں نہیں تو تین مہینے میں کبھی اس مزار پر جا کر جائیں وہاں فاتح شریف پڑھیں اور وہاں جا کر آپ کچھ دیر مراقبہ کریں یا کچھ دیر آپ بیٹھیں تو جو وہاں صاحب مزار ہے اس سے بھی ایک تعلق اور نسبت قائم کریں تو یہ دو چیزیں مطالعہ تلاوت قرآن مطالعہ قرآن دروش شریف کی کسرت اور سیرہ ترسول کا مطالعہ اور کسی اللہ کے ولی کے مزار سے تعلق نسبت یہ آپ کے اندر ایک ایسی فورس پیدا کر دے گا کہ یہ جو ایک جلغار آئی ہے یہ جو ایک جلغار آئی ہے ویو آئی ہے آپ کو بہانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بزاد خود ایک سپاہی بن کے اس ویو کے آگے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور کوئی آپ کو گرا نہیں سکے گا بلکل اسی طرح اگلا سوال اس سوال سے ہے کہ جیسا کہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے تو موجودہ دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا ہماری زندگی میں بہت عمل دخل ہے اس کے مذبت و منفی اثرات کا نوجوان کیسے ادراک حاصل کریں یہ بھی بہت اچھا آپ نے بہت اچھے ماشاءاللہ یہ سوال تیار کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کے یہ کوششنز ہیں اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے تو بہت مبارک بات پھر انجمن طلبہ اسلام کو کہ اس نے یہ احتمام کیا اور شکریہ بھی انجمن طلبہ اسلام کو دوستوں کا جنہوں نے مجھے حقیر فقیر کو یہ موقع دیا یہ سعادت بھی ہے کہ میں آپ دوستوں سے اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں دیکھئے یہ میں مثال یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں میں ایک بندوق دے دیتا ہوں یا ایک بہت بڑا خنجر دے دیتا ہوں کہ یہ آپ لے لیجئے آپ نے وہ خنجر لے لیا یا وہ بندوق لے لیا آپ نے اور اس میں آپ نے گولیاں بھر لیا آپ نے اور آپ نے جا کر کسی بھی شخص کو چلتے ہوئے شخص کو آپ نے گولی مار دی اس بندوق سے آپ نے اس شخص کو گولی مار دی اچھا وہی بندوق جو ہے وہ ہم نے کسی فوجی کو دے دی وہ فوجی اس بندوق کو لے کر جا کر ہماری سرحدوں پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ہماری سرحدوں کی حفاظت شروع کر دی اور دشمن سے جب اس کا ٹاکرہ یا مقابلہ ہوا تو اس نے وطن کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے لڑائے کی اور ان کو مار دی اب دیکھیں بندوق ایک وہی ہے ایک آدم اس بندوق کو ڈکیتی کے لیے استعمال کر رہا ہے گن کو اور ایک شخص اس گن کو ملک کی حفاظت کے لیے استعمال کر رہا ہے ایک شخص اس چاکو خنجر سے چوری ہے ڈکیتی کی واردات کر رہا ہے اور ایک شخص اسی تلوار یا خنجر سے وطن کی حفاظت کے کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بزاتے خود اس شے کا آہ پوزٹیو اور نیگٹیو ایفیکٹ ہے اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کے یوز کرنے والے پر ہے اس کے استعمال کرنے والے پر ہے کہ وہ کیسا استعمال کرتا ہے میڈیا آہ دور جدید کی ترقی کا ایک بہت اچھا شاخصانہ ہے بہت اچھا ترقی ہوئی ہے بہت زیادہ میڈیا سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا علم حاصل کیا ہے لیکن میڈیا کے بارے میں لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بھی دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے وہی بات ہے آپ اس کو مضبط یوز کریں یا اس کو آپ منفی یوز کریں میڈیا اور سوشل میڈیا یہ دونوں مضبط اثرات بھی رکھ رہے ہیں اور منفی اثرات بھی رکھ رہے ہیں لیکن زیادہ پرابلم یوں ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں یہ ایک چھوٹا سا سیل فون آ گیا یا لیپ ٹاپ آ گیا اس نوجوان کے اندر ابھی یہ تمیز نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور اس کے اندر ایک تجسس ہے وہ ہر چیز کو کھولنا چاہتا ہے ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اور اب اس کی عمر اتنی پختہ بھی نہیں ہے اس کا ذہن اتنا پختہ بھی نہیں ہے اس کا کردار اتنا پختہ بھی نہیں ہے اور نفس بھی اس کے ساتھ لگاوا ہے خواہشات بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو وہ جب اس کے اندر بیٹھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹریول کرتے 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 ایک ایسی غلازت کی دنیا میں چلا جاتا ہے کہ جو اس کے ذہن کو بھی پراغندہ کرتی ہے اور اس کی روح کو بھی اور اس کے قلب کو بھی آلودہ کرتی ہے اور اس کے افکار کو بھی آلودہ کرتی ہے تو یہ میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا کا استعمال جہاں تک پوزیٹیف ہے آپ ضرور کریں لیکن میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو آثورٹی نہ بنایں اس کو اپنے لیے عقل کل نہ بنایں اس کو فیصلہ کل نہ بنایں یہ جو میڈیا ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو میس گائیڈ بھی کر رہا ہے بہت زیادہ لوگوں کو ڈی ٹریک بھی کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ پلیننگ کر کے اس کے اوپر ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے بہت سارا فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے تو لہٰذا میں نے کہا نہیں ایک نوجوان طالب علم ہے ایک میٹرک کا طالب علم ہے انٹر کا طالب علم ہے اس میں تو ابھی یہ اہلیت ہی نہیں کہ وہ صحیح غلط کا فیصلہ کرے اور وہ کیا یوز کرنا کیا یوز نہیں کرنا اس کا فیصلہ کرے تو یہ تو بہت ہی مشکل امر ہے کسی بھی ٹی وی کے پروگرام کو کسی بھی میڈیا کے پروگرام کو کسی بھی انکر پرسن کو کسی بھی مبصر کو اب اپنا رہبر اور رہنمان نہ بناے کیوں یہ جتنے انکر پرسنز ہیں یہ جس چینل میں کام کر رہے ہیں اس چینل کی ایک پولیسی ہے اس پولیسی کے مطابق وہ وہ بات بولیں گے جو چینل کی ایک پولیسی ہے جو مالکان کی پولیسی وہ بولیں گے جب یہ چینل چھوڑ کے کسی اور چینل میں جائیں گے تو جو اس کی پولیسی ہے اس کے مطابق بولیں گے پھر یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بدقسمتی ہے کہ صحافیوں کو کچھ بولنے کے لیے کچھ مراد دے کے راغب کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بولنا ہے یہ رائے ہموہ ہموار کر دی ہے یہ جس طرف چاہتے ہیں رائے ہموہ ہموار کر دیتے ہیں جس طرف چاہتے ہیں رائے ہموہ بگاڑ دیتے ہیں تو ہم نے اندھی تقلید میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی نہیں کرنی مثال لے لیجئے ابھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر چند سو خواتین نے اسلام آباد میں مارچ کیا چند سو خواتین نے اور انہوں نے دینی اقدار کے خلاف باتیں کی ان عورتوں نے معاشرتی اقدار کے خلاف باتیں کی ان عورتوں نے اخلاقی اقدار کے خلاف باتیں کی جو کسی مذہب میں بھی روا نہیں ہے کسی معاشرے میں روا نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں یا مسلمانوں کے خلاف نہیں وہ تمام عدیان کے خلاف باتیں ہیں تمام معاشروں کے خلاف باتیں ہیں تمام ممالک کے خلاف باتیں ہیں وہ باتیں انہوں نے کی آپ دیکھیں میڈیا نے ان کو کتنا پروپیگیٹ کیا میڈیا نے ان کو کتنا ہائی لائٹ کیا اور میڈیا نے ان کو کتنا یعنی ان کی تشیر کی اور کتنا ان کے بارے میں پوزیٹف رائزنی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا ذہن نوجوانوں کا ذہن طالب علموں کا ذہن اور جو اپنے آپ کو سو کارڈ موڈرن کہتے ہیں ان کا ذہن بنایا انہوں نے اور پھر اسی ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ ممتاز قادری شہید کا جو جنازہ پڑھا گیا تو اس میں لاکھوں افراد تھے لاکھوں افراد تھے ختم نبوت کے حوالے سے دھرنا دیا گیا اس میں ہزاروں ہزار ہاں افراد تھے آپ دیکھیں میڈیا نے اس کی کوریج نہیں دی یہ دو مثالیں دور جدید کی آپ کے سامنے ہیں کہ اس عورت مارچ کو کوریج دی جس میں فہاشی اور مغربی کلچر کو فروغ ملنے کا راہموار ہوتی ہے اور جس میں ختم نبوت کی بات ہے اور جس میں دین کی بات ہے اور عشق رسول کی بات ہے میڈیا نے اس کا بالکل بائیکارٹ کر دیا اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ میڈیا کیا ہے یہ میڈیا کیا چاہ رہا ہے یہ میڈیا کیا کرنا چاہیے یہ رائے ہموہ بنانا چاہ رہا ہے وہ جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ دین گریزی کا بھی اور دین بیزاری کا بھی اور اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ سب سے بڑا نشانہ آپ نوجوان ہیں آپ تالبیل میں لہٰذا میڈیا اور سوشل میڈیا کو اگر آپ نے شکست دینی ہے آپ نوجوان ممبر سے اور مسند سے اپنا تعلق مضبوط کریں ہر مکتبہ فکر میں بھی اور خصوصا جس مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے بہت اچھے اچھے جید علماء اکرام موجود ہیں بہت زی فہم اور حالاتِ حاضرہ کی نبزوں کو سمجھنے والے حالات کے نباز اور بہتی موتدل مزاج علماء اکرام موجود ہیں آپ ان علماء اکرام کی سنگت اور صحبت اختیار کریں سنگت اور صحبت اختیار کریں ہم نے یہ دیکھا ہے مسجد میں مثال کے طور پر جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو مسجد خالی ہوتی ہے امام صاحب آکے جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو تین یا چار لوگ بوڑے بوڑے سے بیٹھے ہوتے ہیں مسجد خالی ہوتی ہے پوری امام صاحب کی تقلیل ختم ہو جاتی ہے جب جمعہ کے خطبے کی آزان دینے لگتے ہیں دھردھردھردھر لوگ بھاگتے ہوئے چلے آرہے ہیں پوری مسجد بھر جاتی ہے اگر آپ وہاں جا کے وہ واض نہیں سنیں گے آپ کی دین کی تربیت کیسے ہوگی جو آپ کے علاقوں میں محافل انات ہو رہی ہیں جو آپ کے علاقے میں مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں جو آپ کے علاقے میں نیک لوگوں کی کوئی بیٹھا کے سنگت ہے آپ اس میں جا کے بیٹھیں یعنی کہ آپ ممبر سے اپنا تعلق قریبی کریں اور ممبر سے اپنا تعلق جوڑیں اور مضبوط کریں دوسرا ہماری یہاں جو دین پھیلا ہے نبی کریم رعوف و رحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے دین کو پھیلایا صحابہ کے بعد تعویین نے پھیلایا پھر تبا تعویین نے پھیلایا اس کے بعد جماعت اولیہ میں تبلیغ دین کا وہ فریضہ انجام دیا نائب رسول بن کر کیونکہ نبی کریم رعوف و رحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آئے گا وہی نہیں آئے گی تو پھر یہ کام اولیہ امت نے کیا اور تبلیغ دین کا کام کیا تو ہر علاقے میں اللہ کے ولی موجود ہیں اولیہ اللہ کی خانقاہیں موجود ہیں آپ کسی اللہ کے کامل ولی کو تلاش کر کے اس کی قربت اس کی سنگت اور صحبت اختیار کریں تو میڈیا اور سوشل میڈیا سے جتنا آپ علمی استفادہ کر سکتے ہیں کریں لیکن اس کی روح میں بہنا جائیں یہ مسلیڈنگ اینڈ میس گائیڈنگ ایکٹیٹیوٹ سے نوجوان اور یوت کو یہ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے اور جسے ہم آج کل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لبرالزم لبرالزم کیا ہے لبرالزم یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات کے اظہار کے لیے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے آزاد ہے وہ کسی دین کے ذابطے میں بند نہیں کیا جا سکتا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی معاشرہ بغیر کسی ذابطے کے چلے کچھ معاشرتی ذابطے ہوں گے کچھ قانون ہوں گے جن کی آپ کو پاسداری کرنی ہوگی ملکی قانون کچھ معاشرے کی روایات ہوں گی جن کی پاسداری کرنی ہوں گی تو یہ معاشرے کی روایات بھی انسانوں کی بنائی ہوئی قانون بھی انسانوں کا بنائی ہوئی ان کی پیروی کرنے کو تو ہم راضی ہیں لیکن وہ قانون جو اللہ نے بنایا ہوا ہے اور ایک نبی نے نہیں ایک رسول نے نہیں سوالاک انبیاء اور رسول نے جس کے لیے جدو جہد اور بہنت کی اور آج لاکہ انسانیت کو وہ دین دیا سوالاک انبیاء کی صدیوں کی جدو جہد سے یہ دین یہاں تک آج مکمل ہو کر پہنچا ہے جس کو عروج کمال نبی کریم رو فرحیم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے تو ہمیں اس دین سے دور کرنے کے لیے میڈیا کو جو جوز کیا جا رہا ہے اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ مسند سے اور ممبر سے بہت زیادہ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کے لیے بہت اچھا کام یہ انجومن طلبہ اسلام کا پلیٹ فارم یقیناً ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے نوجوانوں کو آپ ایک محال فرام کریں گے اور اس محال کے ذریعے ان کو پھر جو ہے وہ لے آئیں گے آپ ممبر تک بھی اور مسند تک بھی اور یقیناً اگر آپ ایسا کریں گے تو اس دور جدید کی جو ایک آہ توفان ہے آندھی ہے ایک ویو ہے اس کا ہم نوجوانوں کو شکار نہیں ہونے دیں گے میڈیا کے دہرے روب کو آپ سمجھیں میڈیا کے دوغلے روب کو آپ سمجھیں اور بالکل میڈیا کو اپنا رہبر اپنا رہنما اور اس کو اس کو یعنی کہ اپنی رائے پر اثر انداز نہ ہونے دیں ورنہ یہ پوری جوتھ کو بہا کے لے جائے گا جس طرح کا ان کا ایٹیٹوڈ ہے اور میں اس کی دو مثالیں آپ کو دے دیں پھر دور آ رہا ہوں کہ انہی چند دنوں میں آپ دیکھئے کہ عورت مارچ کو کیسے کوریج دی گئی ہے اور ختم نبوت کے مارچ کو کیسے کوریج نہیں دی گئی کیوں نہیں دی گئی ہے کس کے کہنے پر نہیں دی گئی ہے کس کے پیسے دینے پر نہیں دی گئی ہے کس کے ورغلانے اور دھمکانے پر نہیں دی گئی ہے تو ان چیزوں کو رکھیں کہ انہوں نے کس چیز کو پرموڈ کرنا ہے اور کس چیز کو انہوں نے چھپانا ہے دبانا ہے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے برے اثرات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں یہ آپ کی فکر کو پراغندہ نہ کرنے پائے آپ کو ڈی ٹریک نہ کرنے پائے اور آپ کو ٹریک نہ کرنے پائے میز گائیڈ نہ کرنے پائے تو اس کا واحی ذریعہ یہ ہے کہ بہت اچھے جو علماء اکرام ہیں آپ کے علاقوں میں ان کی سنگت صحبت اختیار کریں اور جو اچھے مشایخ ہیں ان کی سنگت اور صحبت اختیار کریں اور درود پاک کی کسرت کریں تلاوت قرآن کریں مطالعہ قرآن کریں مطالعہ سیرت کریں اور یہ انجمن طلبہ السلام کے دنساب میں شامل ہے آپ کے لئے تو بہت اچھا ہے آپ ہمدر سے جب کارکن بنیں گے تو آپ کو ٹیسٹ دینا ہے کچھ پڑھنا ہے پھر کارکن سے آپ امین بنیں گے پھر آپ نے کچھ پڑھنا ہے ٹیسٹ دینا ہے پھر آپ نے امین سے رکن بننا ہے پھر آپ نے ٹیسٹ دینا ہے کچھ پڑھنا ہے تو یہ تو تربیت کا بہت اچھا نظام موجود ہے اور آپ کی شبیداریاں ہیں آپ کی تربیتی نشستیں ہیں بلکل اس کے اوپر آپ جو ہے دوبارہ سے فوکس کریں اس کا احیاء کریں یہ بہت بڑا اس وقت کا چیلنج ہے جب انجمن طلبہ السلام بنی تھی تو اس وقت آپ کے سامنے چیلنج تھا بدعقیدگی کا اسلام کے نام پر ایسا ایک ٹرنڈ ڈیولپ کیا جا رہا تھا ایسی گفتگو ایسی نشستیں ایسی معافل جس میں کہیں حب رسول کا عشق رسول کا تذکرہ ہی نہیں تھا کہیں حب اہل بیعت کا تذکرہ ہی نہیں تھا کہیں اولیاء اللہ کی سنگت اور ان کی تعلیمات کا تذکرہ ہی نہیں تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کچھ اور یہ ہے اور یہ کچھ اور ہے آپ نے وہ کام کیا بدعقیدگی کے اس سحلاب کے سامنے جو اسلام کے نام پر آ رہا تھا آپ نے ایک بند باندھا اور آپ نے نوجوانوں کی کثیر تعداد کو کے دلوں میں عشق رسول کی شمہ جلائی اور انہیں نبی کا دیوانہ بنایا اور آپ نے نعرہ لگایا ہے عشق نبی دا ایٹی آئی اور ان کے لبوں پہ نعرہ لگا دیا ورد وظیفہ بنا دیا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی لوگوں کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دی بڑا عظیم کام کیا اور بہت آپ نے افراد بہت عظیم افراد کثیر تعداد میں عظیم افراد آپ نے تیار کیا پھر ایک آن دی آئی سوشلزم کی جس میں ڈر یہ تھا کہ معاشی نظام کے نام پر آہ سوشلزم کے نام پر دھیرے دھیرے نوجوانوں کو بہریت کی طرف اور لا دینیت کی طرف نہ لے جائے جائے آپ نے وہاں بھی ایک پل باندھا وہ بھی بڑی زبردست قسم کی ایک نظریاتی جنگ تھی جو آپ نے لڑی اور کثیر نوجوانوں کو صرف جانے سے آپ نے بچایا اور عشق رسول کی رہا پر آپ نے گامزن کیا اولیاء اللہ کی رہا پر آپ نے گامزن کیا آج کے دور کا چیلنج یہ لیبرلزم ہے اور یہ میڈیا اور سوشل میڈیا ہے تو آپ نے اس کا ادراک حاصل کرنا ہے عالمی تاغوت کو سمجھے وغیر عالمی تاغوت کو سمجھے وغیر کوئی مذہبی جد و جہد کامیابی سہن کنار نہیں ہو سکتی عالمی تاغوت کے اور طریقہ کار کو سمجھے وغیر کوئی مذہبی قیادت کامیاب نہیں ہو سکتی اور میں نے یہ دیکھا ہے مشاہدہ بھی میں نے کیا ہے کہ لوگ دینی جد و جہد تو کر رہے ہیں لیکن انہیں اس تاغوتی فتنے کا ادراک اور احساس ہی نہیں ہے وہ اپنی بس جد و جہد ہے کیے چلے جا رہے ہیں اور اسی کی یہی وجہ ہے کہ وہ آؤٹکم وہ نتیجہ لارجل اسکیل پر ہمیں نظر نہیں آتا آپ نوجوان ہیں آپ اس چیز کو سمجھیں پڑھیں دیکھیں مطالعہ کریں اور پھر آپ اس باگ دور کو آگے سنبھالیں یہ جنگ آپ لڑیں ماشاءاللہ بلکل ممبر اور مسنت سے تعلق مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے اسی پروگرام کا آج کا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہی ہے کہ اپنی فکر کو اپنے نظریے کو اور اپنے عقیدے کو آپ سمجھیں اور اس عقیدے اور نظریے کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر اپنا ایمان پختہ کریں اور اس کے اوپر آپ استقامت اختیار کریں اور اس کے اوپر آپ پختہ ہو کر گامزن رہیں یہ جو دور ہے اس میں دین کی اجتماعیت بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے نیکی کی اجتماعیت اور نیکی کا غلبہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے اور نیکی کی رہا پر گامزن ہونا بہت مشکل تر ہو گیا ہے اور جو یہ ایک ویو ہے عالمی تاغوت کی اور لبرلزم کی یہ بہت کچھ بہا کے لے جا رہی ہے اور خصوصاً بالخصوص جو اہلیان پاکستان کا نبی کریم رو فرحیم آقا مولا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک والہانہ تعلق ہے اور عقیدہ ختم نبوت پر ان کا ان کا غیر متزلزل ایمان ہے اور یہ جو طالب علم ہیں ہماری جو یوت ہے یہ شانہ بشانہ علم اور مشایخ کے کھڑی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تو بہت بڑی یلغار ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑی ایک سازش اور بہت بڑا پلین ہے جو ایک تانہ بانہ پورا بچھایا گیا ہے پوری ایک بسات بچھائی گئی ہے اور اس پر جو مہرے رکھے گئے تھے وہ مہرے سب اپنے اپنے وقت پہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ بہت تکلیف دے جن دنوں میں یہ انٹریویں بہت تکلیف دے صورتحال ہمارے سامنے درپیش ہے ایسی خون آشام سہری اور ایسی خون آشام افطاریاں ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھی بہت ہی یعنی یہ ظالمانہ اور غیر دانشمندانہ اقدام اٹھائے گئے ہمارے حکمرانوں کی جانب سے اور پاکستان کی وہ لوگ جو سب سے زیادہ امن پسند ہیں اور جو سب سے زیادہ محبے وطن ہیں ان کو دانستہ ایسی بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ جب احتجاج کے لیے آواز اٹھائیں تو انہیں کہا جائے یہ دہشت کر دیں پہلے تھپڑ مارا جائے اور جب وہ انسان چیخے اور واویلہ کرے تو اس کی ویڈیو بنا کے دکھائی جائے کہ دیکھو یہ شخص چیخ رہا ہے اور واویلہ کر رہا ہے کسی شخص کے اوپر گولیاں برسائی جائیں اور جواب جب وہ پتھر اٹھائے تو اس کی ویڈیو بنا کے دکھائی جائے دیکھیں یہ پتھر مار رہے ہیں تو یہ جو عقیدہ ختم نبوت پر جو حملہ کیا جا رہا ہے ایک پلین کے تحت اور اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے مہرے مختلف جگہوں پر لاکر بٹھا دی ہیں اور وہ اپنی آقاؤں کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ سارا کام کر رہے ہیں یہ مقروح کھیل کھیل رہے ہیں لیکن یاد رکھیے گا جس نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ شان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی گستاخانہ جررت کی ہے اس کی دنیا بھی برباد ہوئی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہوئی ہے یہ زلت کا ایسا توق ہے یہ زلت کی ایسی کالک ہے جو دنیا میں بھی ایک کلنگ کا ٹیکہ بن کر ان کے چہروں پہ چمکے گی اور آخرت میں بھی کلنگ کا ٹیکہ بن کر یہ یہ سیاہی یہ یہ کالک کا ٹاک ان کے چہروں پر رہے گا کتنے دن جی لیں گے کتنے دن اقتدار پر کوئی بیٹھ سکے گا کتنے دن کوئی حکومت کر لے گا فیرون کو بھی یہی دعویٰ تھا نمرود کا بھی یہی دعویٰ تھا یزید کا بھی یہی دعویٰ تھا ہر آنے والے کرسی پہ بیٹھنے والے کو یہ ہوتا کہ شاید اب میں نے اس کرسی سے زندگی بھر نہیں اترنا اور میں نے ہمیشہ یہ بیٹھا رہنا اور جس طاقت کم ہیں آج جس طاقت جو طاقت میرے ہاتھ میں یہ طاقت ساری عمر میرے ہاتھ میں رہے گی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے چنگیز خان جیسے لوگ نمرود جیسے لوگ فیرون جیسے لوگ جزید جیسے لوگ تاریخ ان کے پر ہمیشہ تھو تھو کرتی ہے اور ہمیشہ ان کے ناموں کو پیروں کو تلے رگیت دیتی ہے اور کبھی بھی ان کی دنیا بھی ان کے لیے زلت ہے اور ان کی آخرت بھی ان کے لیے زلت ہے تو یہ ایسے وقت سے ہم گزر رہے ہیں کہ جو بہت ہی تکلیف دے ہمارے لیے وقت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فروغ عشق رسول کی راہوں کے مسافروں کے لیے بہت نازک وقت ہے آپ نے بہت سنبھل سنبھل کے اور بہت فہم و فراستر کے ساتھ اس سفر کو آگے جاری رکھنا ہے مندل کے جانب آپ نے گامزن رہنا ہے ٹریپ نہیں ہونا ڈی ٹریک نہیں ہونا میز گائیڈ نہیں ہونا اور کسی چنگل میں نہیں پھسنا کسی سازش کا شکار نہیں ہونا اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے اچھے علماء اکرام کی سنگت اختیار کریں اچھے مشاہد کی سنگت اختیار کریں اور صاحبان مزار جو صاحب فیض اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان سے اپنا تعلق آپ قائم کریں درود پاک کی بہت محبت پیار عقیدت سے حاضری حضوری کی کیفت کے ساتھ کسرت کریں انشاءاللہ تعالی اس طوفان کا اس آندھی کا ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہماری زندگی بھی فروغش کے رسول کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حاضر ہے وقف ہے اور ہماری موت بھی انشاءاللہ تعالی اسی نظریہ کے تحفظ کے لیے اور اسی پر انشاءاللہ گاندن رہتے ہوئے ہوگی ہم اسی پہ جییں گے اور اللہ پاک ہمیں استقامت دیست نظریہ پر ہم اسی پہ مریں گے انشاءاللہ تعالی جو ایک ہے کہ سرفروشیوں کے ایک رسم پھر چلے گی اب انشاءاللہ تعالی یہ رسم چلتی رہے گی یہ کسی کی بڑی خام خیالی ہے کہ وہ قوت طاقت سے اس نظریہ کو دبا لے گا اس تحریک کو دبا لے گا اس فکر کو دبا لے گا یہ دبنے والی نہیں ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی نبی کریم رو فرحیم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا مشن کسی ایک جماعت کسی ایک تنظیم کسی ایک شخص کا نہیں ہے یہ انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا دیوانے سر اٹھاتے رہیں گے یہ چلتا رہے گا اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ روشنی ایسے ہی چلتی رہے گی جگمگاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ احباب کا اور جو جنہوں نے سنا ہے جو شامل رہے ان کا بھی شکریہ ان کے خدمت میں سلام اور جو بعد میں سنیں گے ان کا بھی شکریہ ان کا بھی سلام انیومن تلوہ السلام کے دوستوں کا بہت شکریہ اور ان کی خدمت میں بھی سلام اور آپ کا بھی شکریہ ماشاءاللہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی الحمدللہ بہت ہی فکری اور موثر انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں چند گھڑیاں انایت کی امید ہے نوجوانوں کی فکر میں اور کردار میں بہت مصبت تبدیلی سے پیدا ہوگی انشاءاللہ یہ حیال الفلہ مہم کا جو سلسلہ ہے یہ 29 رمضان المبارک جاری رہے گا اور آج اس کی یہ پہلی نشست کا اختتام ہوتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ 29 رمضان تک اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس پیغام کو آگے بھی شیئر کریں گے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم